زندگی جذبات کا نام ہے اور جذبات جب مجروح ہوتے ہیں زندگی ویران ہو جاتی ہیں اور جذبات کو پانی پلایا میرے نبی میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس میری ایک عظیم و شان سنت اگر تو اس پہ قابو پا گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا کاجی کیا ہے کہ وہ یہ ہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌ لِي أَحَدٍ فَخْعَلَ بیٹا اس دل میں کسی کے لیے خوٹ نہ پیدا کر ایک یہودی بچہ آپ کو آکے میرا کرتا تھا چند دن ہوئے آیا نہیں آپ نے کہا وہ ایک یہودی بچہ تھا کدھر کہا جی بیمار ہے اچھا چھلو اس کا حال پوچھیں کتن دور تھا سات میل سات میل پیدل گئے آپ اس کے لیے زندگی جذبات کا نام ہے اور جذبات جب مجروح ہوتے ہیں زندگی ویران ہو جاتی ہیں اور جذبات کو پانی پلایا میرے نبی نے ہے ایک یہودی کا جنازہ گزرا میرے نبی کھڑے ہو گئے سبحان اللہ لَتَجْدَنَّ شَدَّنَّا سَعْدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْجَهُودَ وَالَّذِينَ عَشْرَقُوا وہ یہودی ہو کے یہ اپنے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہودی ہے انسان تو ہے نفسن تفلتت من ایک یہودی بچہ آپ کو آکے میلا کرتا تھا چند دن ہوئے آیا نہیں آپ نے کہا وہ ایک یہودی بچہ آتا تھا کدھر کہا جی بیمار ہے اچھا چھلو اس کا حال پوچھیں کتن دور تھا سات میل سات میل پیدل گئے آپ اس کے لئے تو ہمارے بھائی سے اون آن ہو جائے تو ہم اس کو ملنا چھوڑ دیتے ہیں سگے بھائی ایک چھاتی کا دودھ ایک ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بھائی رشتوں پر اونچ نہیں چھو جائے تو سگے بھائی بہن ایک دوسرے کو سلام چھوڑ جاتے ہیں ملقہ چھوڑ جاتے ہیں اور یہ یہودی اسلام نفرت نہیں سکھا تھا اسلام محبت سکھا تھا میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں لیکن چیزیں ضروری ہوتی ہوں جو میرے ذہن میں آتی ہیں میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس میری ایک عظیم و شان سنت عظیم و شان کا لفظ میری آداشت میں صرف یہیں ہے اور کہیں نہیں ہے میرے بیٹے انس میری ایک عظیم و شان سنت ہے اگر تو اس پہ قابو پا گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا جنت کا ملنا بھی بڑی وڈیش ہے لیکن جنت میں نبی کا پڑوس ملنا تو جنتوں بھی وڈیش ہے تو آپ کہہ رہے ہیں میرا ساتھی ہو جائے گی کہ جی کیا ہے کہ وہ یہ ہے ان استطعت او قال انقدرت بیٹے ذرا مشکل ہے کام نبی کے پڑوس میں گھر چاہیے تو پیسے تو زیادہ ہی لگیں گے نا تھوڑے پیسوں سے تو نہیں اس میں لفظ سے جو ایک معنی اشارہ ہو رہا ہے میں وہ اشارہ بتا رہا ہوں لفظ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں اس میں جو اشارہ وہ بتا رہا ہوں کہ بیٹے ذرا زور لگانا پڑے گا اور چوکھا ہی زور لگانا پڑے گا میری سنت کے لئے پکڑی بھی سنت ہے داڑی بھی سنت ہے لیکن عظیم سنت عظیم سنت میرا نبی یہیں فرما رہے ہیں اور پھر کہا انتس بھی ہوا تم سی ہے بیٹے یہ ساری زندگی کا زور لگانا ہوگا یہ ایک دفعہ کہ نہیں ہوگا ساری زندگی تجھے پسینہ بہانا پڑے گا تب تو میری سنت پہ قابو پائے گا لیکن تجھے ملے گئے گا تجھے میں مل جاؤں گا کہا جی کیا ہے کہ وہ یہ ہے بیٹا اس دل میں کسی کے لئے کھوٹ نہ پیدا کر آپ غور فرمائیں کسی کے لئے لے احد کسی کے لئے بیٹا مسلمانوں کے لئے نہیں نہیں نمازیوں کے لئے جنید بغدادی جیسے لوگوں کے لئے رابعہ بسر جیسے عورتوں کے نہیں سات عرب انسان اس وقت ہیں اسوں پتہ نہیں کدھر انسان تھے اور یہ قیامت تک کا دستور میرے نبی بتا رہے ہیں کہ میری عظیم و شان سنت یہ ہے کہ دل کو سب سے صاف کر دو اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوگا ایک دفعہ صاف کرو گے دس دفعہ پھر گندہ ہوگا اس لئے کانتس بے ہوا تم سیا بیٹا ساری زندگی جھاڑو لے کے لگے رہنا کل جو گھر کی صفائی ہوئی تھی آج وہ کام نہیں آئے گی آج پھر صاف کرنا پڑے گئے یہ ساری خواتین جانتی ہیں کل جو لون کو صاف کیا تھا اور کل جو لونج کو صاف کیا تھا آج پھر جھاڑو چلے گا ایسے ہی دل کے آنگن میں لوگوں کے منفی روائیوں سے ہر وقت کھوٹ آئے گا غصہ بھی آئے گا بغض بھی آئے گا میرا نبی جھاڑو دے دے جھاڑو دے دے صاف کر لے صاف کر لے صاف کر لے میرے ساتھ ڈیریکٹ ہو جاؤ میرے ساتھ ڈیل کر کہ تُو اس کو پی کے صاف کر میں تجھے مل جاؤں گا سبحان اللہ کیا زندگی سکھائی ہے اور اب ہمارا نفرت مثل ایک آدمی جو دیندار ہیں وہ بے دین لوگوں سے نفرت کرتے ہیں ایک یہ جو کلیسیفیکیشن ہے جی ہم تو دنیا دار ہیں یہ دیندار ہیں یہ بہت بڑی گمراہی ہے ہر مسلمان دنیا دار ہے اور دیندار ہے جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول وہ دیندار ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی ہے وہ دنیا دار ہے لیکن شیطان نے کیا چکر چلا ہے دیندار ان کے اندر تکبر ڈال دیا پردے والی عورت بے پرد کو ایسے دیکھتی ہے جیسے پتہ نہیں آگے کوئی کافر آگئی تو پگڑی والا داڑی والا بغیر داڑی والوں کو ایسے دیکھتا جیسے جو مسلمانی کوئی نہیں ہے لا شعور کی بات کرنا ہوں لا شعور میں دیندار دیندار ایک تکبر پیدا ہو گیا اور ہم دنیا دار ہیں ہم دنیا دار ہیں رشوت حلال بدکاری حلال جھوٹ حلال ہر شئے حلال اور جی ہم تو دنیا دار ہیں ارے تجھے کس نے کہا تو دنیا دار دیندار پہلے ہے دنیا کون ہے جو دیندار نہیں جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور کون ہے جو دنیا دار نہیں جو ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے ایک چھت کے نیچے رہتا ہے دنیا دار تو ہے لیکن شیطان نے ایسا چکرڑا ہم تو دنیا دار ہیں چل شراب بھی حلال بدکاری بھی حلال ہر شئے حلال ہو گی اور ہم تو دیندار ہیں تکبر پیدا ہو گی اور میرے نبی نے تکبر کی جڑوں کو کٹ چلو بھئے اس کا حال پوچھیں کون کسی صحابی کی اولاد نہیں ہے یہودی کا بیٹا ہے سوٹ میل بنو قریزہ چار میل ہے قبا اور پھر تین میل آگے رہتے تھے بنو قریزہ بنو قریزہ کے کعب بین اشرف کا گھر ابھی بھی وہاں باقیات کھڑی پہنچے تو وہ مر رہا تھا تو آپ نے دیکھا تو کہا بیٹا قل لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لے بیٹا کلمہ پڑھ لے تو اس نے ایسے اببہ کو دیکھا اپنے باپ کو دیکھا کمبخت کو پتا ہے کہ سچے ہیں انہیں کہا اتعب القاسم کمان لے اس کی تو انہیں کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی جان نکل گئے وہیں جان نکل گئے تو میرے نبی ایسے کھڑے تھے نا یوں ہو گئے پنجوں پہ ہو گئے یوں سے یوں ہو گئے ایسے پنجوں خوشی سے بچے نہیں پنجوں پہ ناچنے لگتے تو میرے نبی خوشی سے پنجوں پہ ہو گئے وہ کہنے لے اللہ تیرہ شکر ہے تو نے اسے میرے وسیلے سے جہنم سے نجات دیتے میرے نبی ایک خوبصورت لائف لے کر آئے تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے کہ میں مجھے زندگی کا حسن مجھے زندگی کا حسن